جو دوستو آپ کا امیس شوہان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیبگان چینل تو دوستو کوشن تو کافی آتے رہتے ہیں اور کوشن میرے یہی رہتی ہے کہ اس کے آنسر دیے جائیں لیکن میں یہ ویٹ کرتا ہوں دو دن کی اس سے ملتے جھلتے اور بھی ہمارے جو صدرشے ہیں ہمارے جو جن کو پرولم ہیں تو ایک ایک آدمی کو آنسر نہ دے کے ایک ویڈیو بنا دے اس سے کافی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور بھی کافی لوگ اس سے لاب اٹھا سکتے ہیں تو ان کا کوشن آئے تھا کہ ہوسپیٹل کا جو واشنگ کا کام کرتے ہیں جیسے بیڈ شیٹ پلو وغیرہ اس ٹائپ کے تو اس میں واشنگ کے تو طریقے کافی ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کوشنگ کے اوپر کی کپڑے کی کوشنگ کیا مل رہی ہے آپ کو آپ کو ریٹ کی کس حساب سے دیا جا رہا ہے تو کوشنگ کے حساب سے اس کی واشنگ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا تو اپنے گھر سے کوئی بھی چیزے لگائے گا محنت بھی کرے گا اور اس آتھ میں اس کو پورا اس کا محنت آنا بھی نہ ملے تو سب سے پہلے یہ کی وہ اس ٹائپ کا وہ رسائن کیمکل یوز کرے گا کی سستے میں اچھا کام ہو جائے جلدی ہو جائے تو اس میں سارا کچھ دیکھنا پڑے گا اسے ٹائمنگ بھی دیکھنا پڑے گا اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کپڑا ساپ ہو گیا ہے تو یہ تو اس کے واشنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں وہ نربر کرتا ہے کوٹیشن پہ اس کی جو کوشٹنگ ٹائمنگ اور کپڑا کہاں کا ہے کس ٹائپ کا اس کا نیچر کیا ہے سارا کچھ دیکھ کے ماشینیں ہیں یا اس کو مینویل کرنا ہے سارا کچھ دیکھنے کے بعد موسم کو دیکھنے کے بعد ہر ہی چیز کو دیکھنے کے بعد ہی اس کو وہ کرتے ہیں تو جو اس ٹائپ کے جیسے ہسپٹل وغیرہ کے جو بیٹ سیٹ وغیرہ ہوتی ہیں تو دوستو سب سے بڑی بات تو یہ کی کپڑے کا دھیان رکھنا چاہیے کی کپڑے میں کوئی اسی کسی طرح کا ہیڈر کیمکل یوز نہ کیا جائے خاص کر ہسپٹل کیونکہ ہسپٹل کے اندر تو لوگ آئی سوئی میں اور بہت زیادہ بیمار مذہب بہت زیادہ انفیکشن کا ان کو خطرہ رہتا ہے لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے وہ دوسرا ہوتا ہے جو کپڑوں کو واش کروانا یا اس ٹائپ کی جو پرشاشن کے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں چیز کو تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم قیمت میں ہمارا کپڑا واش ہو جائے اور ساب بھی ہو جائے تو اس کے لئے ہے کہ اگر مان لوگ پچاس بیش شیٹ کر رہے ہیں تو پچاس بیش شیٹ آپ مین والی کر رہے ہیں یا مشین میں کر رہے ہیں کیونکہ مسین میں کچھ کمکلی ایسے ہیں جو نہیں چلتے اور کچھ کمکلی ایسے ہیں جو مشین میں چلا سکتے ہیں ان کو کھالی پلاسٹک یا اور مطلب دانٹو کے اس میں جیسے اس کو چینی مٹی میں کر سکتے ہیں فائیور کے اندر کر سکتے ہیں پلاسٹک میں کر سکتے ہیں جس میں ایسیڈ بغیرہ ہوتے ہیں کیمکل ایسے ہیجڈ کیمکل ہیں جن کو ہم میٹل میں نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ساٹھ ستہ لیٹر پانی لیں ساٹھ ستہ لیٹر پانی کے اندر ہم بلیچ ڈالیں بلیچ یا ہائپو اس کے اندر چار سو گرام بلیچ یا ہائپو دونوں میں سے ایک اور کپڑے کو دو تین گھنٹے کے لیے ڈپ کر دیں تو اس میں ہے کیا کی جو بھی کپڑے اوپر بلڑ کے دوائیوں کے کیونکہ اکثر دیکھا ہوسپل کے اندر بلڑ کے داگ بہت زیادہ آتے ہیں یہ وایٹ کپڑے کے لیے بتا رہا ہوں وایٹ کپڑے ہی زیادہ ہوتے ہیں جاتا جو بیشیٹ بغیرہ وایٹ ہی ہوتے ہیں زیادہ اور وہ رکھی بھی اس لیے جاتی ہیں کہ وایٹ کپڑا کے اوپر جو بھی اس ٹائپ کے جو داگ دبیں وہ چھوڑ جاتے ہیں باقی رنگین کپڑوں سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نکل تو وہ بھی جاتے ہیں اس میں تھوڑی مہیند زیادہ ایفٹ زیادہ ہے اور اس کی جو کوشٹنگ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا آپ نے پانی لیا پانی کے اندر آپ نے اگر کپڑا آپ کا زیادہ گندہ ہے اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے جیسے ہمیں کیمکل زیادہ ڈالیں گے تو اس کے ٹائمنگ کم ہو جائے گی ڈپ کرنے کی اور کیمکل ہم کم ڈالیں گے تو اس کے ٹائمنگ بڑھا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی جلدی کرنا جلدی کرنا تو کیمکل کی ماترہ بڑھا دیں اور آپ کو اگر تھوڑے آپ کے پاس ٹائم ہے تو کیمکل کی ماترہ کم رکھے ٹائمنگ بڑھا دیں اس کی تو آپ نے جیسے ساتھ ستر لیٹر پانی لیا اس کے اندر آپ پچاس ہائپو یا بلیچ ڈالیں چار سو گرام کے اس پاس چار سو بھی کر سکتے ہیں تین سو بھی کر سکتے ہیں ساڑھے چار سو بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا جتنی آپ کیمکل بڑھاتے ہیں اتنی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا تو اس کپڑے کو ڈپ رکھے ڈپ کرنے کے بعد بھائیں بھائی نکلنے کو تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی نکل جائے گا جو داگ دبیں آدھے گھنٹے میں بھی نکل جائیں گے لیکن وہ ہے کہ جو جیسے بل کونٹی ٹیم آتے ہیں جن کے بعد بہت ساری دو سو ڈائی سو چدریں آتی ہے پانسو چدر آتی ہے تو وہ کیا ہودی کے اندر پانی بنا کے اسی حساب سے اس کو ڈپ کر دیتے ہیں اور جیسے شام کو ڈپ کر گے تو صبح اس کو آ کے وہ پھر اس میں دوسرا جو پرسیزر وہ کرتے ہیں تو آپ نے بلیچ کیا بلیچ کرنے کے بعد میں آپ اس کو ایک بار کھنگا لیں کھنگا لنے کے بعد میں آپ اتنا ہی پانی لیں کیونکہ پانی زیادہ اس لیے بولتے ہیں کہ کپڑا آجاد رہنا چاہیے کپڑا آجاد رہ تو آپ اس کے اندر تین سو گرام سلپوری کیسیڈ یعنی گندک کا تیجاب ڈالیں تو اس سے کیا ہے کہ جو آپ کا جو پیلا پان ارز اسٹین وغیرہ جو وہ کو ختم کیے بلیچ ہر ہائپوں نے دونوں میں سے ایک بھی ڈالیں گے اور اس کو نیوٹل کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایسیڈ کیا کیونکہ ایسیڈ تو کافی ہیں بھاگ یہ ایسیڈ مہنگے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سستا ایسیڈ ہوتا ہے اس کا ہے کیا کہ سلپوری جو ایسیڈ ہے یہ اپنے برتن کے حساب سے زیادہ آجاتا ہے جیسے ہم ایک لیٹر کا برتن لے گئے اس میں ڈیڑھ کلو یہ ڈیڑھ کلو کے حساب سے ہوتا ہے وہ ڈیڑھ کلو اس کے اندر آجاتا ہے کیونکہ بجن میں باری ہوتا ہے یہ تو سلپوری کیسیڈ جو گندک کا تیجاب اس کی فارملیشن ہے ایس ٹو ایس او فور سلپور یہ سبھی جگہ مل جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ جیسے نمک کا تیجاب ہے آئیڈو کلورک ایسیڈ ہے اس میں جب ڈککن کھولتے ہیں اس کا کین کا تو اس میں دھوانسہ نکلتا ہے تو وہ پانی میں کوئی پرتکریہ نہیں کرتا لیکن سلپور کی ایسیڈ کو جب ڈالیں گے تو وہ ایک طرح کا ایسا ہوتا ہے جیسے گرم لوہے کو لال لوہے کو پانی میں ڈالتے چھوم کی آواز آتی ہے تو یہ نیچے جمینے بیٹھ جاتا ہے اس کو ہلانا چاہیے بھی ہلا کے اس کو کرنا چاہیے کیونکہ بھاری کی پن کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو آپ کپڑے کو اس میں ڈپ کریں جیسے آپ نے وہ آپ بلیچ میں کیا ہے آپ نے اس کو آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا کیا ہے ٹیمکل زیادہ ڈال کے تو آپ اس کو اتنی دیر ڈپ کریں وہ نیوٹل ہو جائے گا اس کے پاس اس کو ایک بار کھنگا لیں کھنگا لیں کے بعد میں آپ اس پر ٹیپول کر سکتے ہیں ٹیپول جو لیکوڑڈ شاپ ہوتا ہے اس کی ویدی بتائی تھی میں نے جس میں ایک کلو ایسیڈ سیلری اس میں براؤن بھی ہوتی ہے اور بلیک بھی ہوتی ہے براؤن مل جا تو زیادہ اچھا ہے اور اس کے اندر دو سو گرام کاشٹک سوڈا چار سو گرام اس میں یوریا سو گرام نمک یہی اس کا پرسی جارہ ہے اس کی ویڈیو بنا رکھی ہے وہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک ملٹی پلس ایک وہ ہے کیمکل رفن ٹپ کپڑوں پر کر سکتے ہیں یہ آپ نے کیا اس میں آپ ملائے کر رہے ہیں اس ساتھ میں سوڈا ایس ڈالیں اس میں سوڈا ایس ڈالیں یعنی سوڈیم کاربونیٹ وہ ڈالیں جیسے آپ نے پچاس کپڑے کے لیے آدھا کلو ٹیپول ڈالا ہے تو وہ آپ اس کے اندر تین سو گرام چار سو گرام کے آس پاس سوڈا ڈالیں اور اس کو مشین میں واش کرنا مشین میں کر لیں اور آپ کو ہاتھ سے کرنا ہاتھ سے کر لیں اور آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ اس کو لٹی سے یعنی پیروں سے بھی کر سکتے ہیں باقی پہلے چھانٹی مارنے کا ہوتا تھا چھانٹی مارنے کا آج کل وہ گارٹ وارٹ پہ ہی ہوتا ہوگا یہ تو اب ختم ہو جو گا جب سے مشینیں آئی ہیں اس کے بعد آپ اس کو کھنگا لیں دو بار کھنگا لیں کھنگا لیں کے بعد چاہیں تو آپ اس کو ایسٹی کیسیڈ یعنی سرکے کا تیجاب کر سکتے ہیں تو اس سے کیا جو ایکسس کیمکل وہ نکل جائے گا نہیں کرنا چاہتے اس کو دو بار کھنگا لیں دو بار کھنگا لیں کے بعد اس میں نیل اچھا نیل کا یہ ہے کہ ہم جو نیل لگاتے ہیں نیل کئے بار پھڑ جاتا ہے جیسے ہم نے نیل لگایا وہ دوب میں سکا دیا تو وہ جہاں پہ دوب پڑے گی تو وہاں سے وہ پیلا پن آ جاتا ہے جو حصہ چھایاں میں رہ جاتا ہے وہ نیلہ رہ جاتا ہے وہ نیل پھڑنا بولتے ہیں اس کو یا کئے بار کپڑوں پر زیادہ نیل لگ جاتا ہے تو ہم اس کو واش کرتے ہیں واش کرنے پر نہیں نکلتا کیونکہ نکلے گا لیں کہ اس کو کئے بار واش کرنا پڑے گا جب بھی نیل زیادہ لگا تو آپ کوئی بھی ایسٹی ڈیوز کریں پانی لیں اتنا کپڑا ڈپ ہویا جیسے مالو ایک چدر کرنی آپ کو تو اس کے لیے تین چاہ لیٹر پانی لیں اس کے اندر پچاس گرام کوئی بھی ایسی ڈالنے ایسی ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو ڈپ کریں تو وہ جتنا بھی اس پہ نیل ہوگی نیل کر جائے گا نیوٹل ہو جائے گا باقی اس کو بلیچ بھی کریں گے تو بلیچ سے نہیں نکلے گا بلیچ سے کیا ہے وہ ہرے پن پہ گرین شیڈ میں چلا جائے گا کیونکہ نیلے پہ جب کوئی بھی پیلی چیل لگاتے ہیں تو ہرے پہ چلا باقی نیل لگا سکتے ہیں اجالہ لگا سکتے ہیں رانی پال ٹوبی ٹینو پال یہ لگا سکتے ہیں باقی اس سستے میں تو یہ ہی ہے آپ اس کو ایسیڈ ایسیڈ کریں بلیچ کریں ٹی پول سے اور سوڈے سے واش کر دیں اور اس کے بعد نیل لگا دیں یا اجالہ لگا دیں یہ ہے ایک پرسیزر چھوٹا سا باقی اسی چیز کو اگر آپ کو اس کا اچھا صحیح پیسہ ملنا تو اس کی تھوڑی ریسپی چینج ہو جاتی ہے کیا آپ اس کپڑے کو کیا کریں گے پچاس کپڑے کے لیے آپ اتنا پانی لیں پچاس آر لیٹر پانی لیں جس میں کپڑا اچھی طرح ڈپ ہو جائے اس وہ پانی زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چدر کے ڈپینٹ کرتا ہے چدر کتنی بڑی ہے ہماری تو وہ لیں آپ اس کے اندر تین سو چار سو گرام بلیچ یا ہائپو ڈالیں کپڑے کو آپ جیسے ایک گھنٹہ ڈپ کیا ہے ایک گھنٹہ ڈپ کر کے اس کو پانی میں کھنگال لیں کھنگال لیں کے بعد میں اتنا پانی لیں پھر دوبارہ اس کے اندر تین سو گرام سوڈیم ہرڈو سلفیٹ یعنی رنگ کار ڈالیں رنگ کار ڈال کے اس کو ڈپ کر دیں ڈپ کرنے سے کرنے کے بعد جتنے دیر بلیچ ہے ہائپو میں کیا ہے اتنی دیر کریں اس کے بعد اس کو نکالیں ایک بار کھنگالیں پانی سے کھنگالیں بعد میں کوئی بھی سرپ کوئی بھی سرپ یا نونانک لیکوڈ شوپ بغیرہ کوئی بھی اس ٹائپ کا لیں اور ساتھ میں اس میں سوڈا ڈالیں دو سو گرام کے اسپاس جیسے تین سو گرام آپ نے وہ کوئی بھی سرب بغیرہ لیا ہے تو اسی حساب سے آپ اس میں دو سو گرام کے اسپاس سوڈا لیں اس کو مشین واش کریں ہینڈ واش کریں لتی واش کریں جیسے بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ٹینو پال لگا سکتے ہیں ٹینو پال چاہیں تو آپ واشنگ کے ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں جب واشنگ کر رہے ہیں اس ٹیم بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں کرنا بعد میں بھی کر سکتے ہیں سب سے اچھا یہ ہوتا کہ کپڑے کو جیسے آپ نے مشین میں واش کیا واشین میں واش کرنے کے بعد اس کو ہائیڈو کر لیں ہائیڈو کرنے کے بعد میں اس کو کھنگا لیں گے تو پانی آپ کا کم لگے گا باقی نیچوڑ کے بھی ہائیڈو نہیں ہے نیچوڑ کے ہائیڈو تو ہونا ایک جروری کیونکہ ہائیڈو کے بینہ تو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے باقی ہائیڈو نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے نیچوڑیں اس کو اور نیچوڑنے بعد کھنگا لیں گے تو اس کا پانی کم لگے گا اس کے بعد آپ ٹیپول لگا سکتے ہو اس میں شوپ نہ لگانا شوپ نہ لگا سکتے ہو تو یہ تو لگتا نہیں ہے ان پر چدروں پر تو یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کپڑے کے ریٹ کیا مل رہا ہے اور موسم کیسا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں نکل کے باقی جہاں پہ ہسپیل میں اپنی ان کی جو مشینیں لگی ہوتی ہیں اپنا سیٹیپ ہوتا ہے ہسپیل کے اندر وہاں تو اچھا ہی کیمکل وہ یوز کرتے ہیں اور مشینیں ہوتی ہیں ان کے پاس نورمل کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے داگ نکالنے کی بیسے واشنگ کرنے میں کچھ نہیں ہے واشنگ کرنے کے لئے کہ آپ مشین میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر لکوڈ شوپ ڈالیں سوڈا ڈالیں کپڑے کو گھما دیں گھمانے کے بعد میں اس کو نکالیں نکالنے کے بعد اسے کھنگالنے کھنگالنے کے بعد کیونکہ یہ چھوٹا سا پرسیزر وہ ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے جو داگ دبے اور بلڈ بغیر کے اس ٹائپ کا جو لگے ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے لئے تھوڑا ایفرڈ کرنا پڑتا ہے تو دوستو کوششن کافی ہیں باقی کافی جو ہمارے سسکرائب انہوں کا یہ ہوتا ہے سر آپ ویڈیو کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں جیدہ جیدہ جانکاری دی جائے کل طبیت ٹھیک نہیں تھی پھر بھی کافی کوششن اگھٹے ہو گئے تھے تو میں نے کی بھی کوششن کل گلا بیٹھ گیا تھا پھر بھی کوشش کی بھی آنسر دیے جائیں تو دوستو کپڑے کے ویچہ میں کوئی بھی آپ کا کوششن ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہنج جائے بارت